غلابی نمک عالمی سطح پر خاص پاکستانی پروڈکٹ قرار دنیا کے مہنگے تری نمک کو کیسے ایک عام پاکستانی برامت کر کے لاکھوں نہیں کروڑوں کما سکتا ہے نمک کی خاص قسم جو صرف اور صرف پاکستان میں پیدا ہوتی ہے لیکن اس سے پاکستان نہیں بلکہ دوسرے ملک فائدہ اٹھاتے ہیں اور عربوں کماتے ہیں لیکن پاکستان نے بھی تحییہ کر لیا ہے کہ ساری کمائی خود کھائے گا اور باقی کوئی نہیں کھائے گا آخر کار پاکستان نے غلابی نمک پر کام شروع کر دیا ناظرین کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں پیدا ہونے والے مشہور منفرد قسم کے چاول باسمتی کو جیوگرافیکل انڈیکیشنز جی آئی ٹیک دے دیا گیا تھا یعنی باسمتی چاول اب پاکستان کی پہچان ہے اسی طرح اب باسمتی کے بعد پاکستان میں پیدا ہونے والا پنگ سالٹ یعنی غلابی نمک ایک ایسی پرادکٹ ہے جسے جیوگرافیکل انڈیکیشنز قانون کے تحت تحفظ دینے کے لیے پاکستان کی وزارت تجارت نے ایک اعلان کیا ہے اس اعلان کے مطابق پاکستان غلابی نمک کو جی آئے قوانین کے تحت ریجسٹر کرے گا کہ یہ خالص پاکستان میں پیدا ہونے والی پرادکٹ ہے اور اسے دنیا میں برامد اور فروت کرنے کا حق صرف پاکستان کو حاصل ہے یاد رکھیں پاکستان میں جی آئے قوانین حال ہی میں بنی ہیں اور ان کے تحت پاکستان نے یورپی یونین میں انڈیا کی درخواست کے مقابلے میں درخواست جمع کروائی ہے جس میں پڑوسی ملک نے باسمتی چاول کو انڈین پروڈکٹ دینے کا مطالبہ گیا تھا اور اب یہ معاملہ نمک پر اٹھایا گیا ہے اور مستقبل میں یہ معاملہ پاکستان میں بننے والی پراکی پروڈکٹ پر بھی اٹھایا جائے گا ناظرین صوبہ پنجاب کے زلہ خوش شاب کے علاقے قائدہ آباد میں واقعہ بہت سی فیکٹریوں ہیں جہاں پنگ سالٹ یعنی غلابی نمک تیار کیا جاتا ہے فیکٹری میں کھانے والے سمال ہونے والے غلابی نمک کے ساتھ اس تیار ہونے والی مصنوعات جن میں لیمپ اور ٹائل وغیرہ شامل ہیں وہ بھی تیار کی جاتی ہیں پاکستان میں غلابی نمک چہلم سے کوہارٹ کے درمیان پہاڑی سلسلے میں جو تین سو کلومیٹر سے زائد فاصلے پر محیط ہے پایا جاتا ہے غلابی نمک کے زخائر کھیوڑا، وراشا، زلہ خوش شاب اور کارا باغ میاں والی میں کثیر تعداد میں پایا جاتے ہیں یاد رکھیں جیسا کہ ہم نے بتایا غلابی نمک صرف پاکستان میں پایا جاتا ہے اور دنیا میں نمک کی یہ قسم کہیں اور موجود نہیں عام نمک اور غلابی نمک میں فرق ہے غلابی نمک کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کا رنگ ہے جو اسے عام نمک سے منفرد کرتا ہے اور اسی وجہ سے یہ پاکستان اور دنیا بھر میں مقبول ہے رنگ کے ساتھ اس میں آئرن یعنی فولات کے مقدار عام نمک کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے پاکستان اور دنیا بھر میں لوگ آئرن کی کمی کا شکار ہیں اسی لیے ایسے لوگ بھی اسے زیادہ استعمال کرتے ہیں جو آئرن کی کمی کی وجہ سے بیماریوں کا شکار رہتے ہیں جب کھانے میں استعمال ہونے والا غلابی نمک جہاں بہت مقبول ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ اس میں تیار ہونے والی مصنوعات بھی مشہور ہوئیں اب غلابی نمک سے سجاوٹ کے لیے استعمال ہونے والی مختلف چیزیں بنتی ہیں اور اس سے تیار ہونے والے لیمپ اور ٹائل اور دوسری بہت سی خوبصورت مصنوعات بنتی ہیں یہ بہت خاص قسم کے ہوتے ہیں مثلا غلابی نمک سے تیار ہونے والے لیمپ کے خصوصیات یہ ہیں ایک تو اسی خوشبو سوندھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ انسانی نفسیات میں بہت اچھی اثرات ہوتے ہیں اس کے ساتھ یہ سانس کے بیماریوں میں مبتلا افراد کے لیے بھی بہت مفید ہیں تاہم ان میں سے تمام فوائد تحقیق سے ثابت شدہ نہیں ہے کس قدر فائدہ مند ہے یہ نمک لیکن پاکستان نہیں دوسرے فائدہ اٹھاتے ہیں اس کے پاکستان میں مجموعی پیداوار 25 سے 30 لاکھ ٹن سالانہ ہے اس میں 2 سے 5 لاکھ ٹن برامت کر دیا جاتا ہے غلابی نمک سب سے زیادہ امریکہ میں برامت کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یورپ اور خلیجی ریاضوں میں بھی کیا جاتا ہے ایک عام پاکستانی کے لیے اب یہ سہولت ہے کہ سی پیک اور دوسرے ترقیاتی منصوبوں کے تحت بننے والی ریلویر ٹرین سے فائدہ اٹھا کر یہ غلابی نمک چین، ایران، ترکی اور وسطی ایشیا اور دوسرے ممالک کو برامت کر کے لاکھوں نہیں کروڑوں کما سکتا ہے یاد رکھیں سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کے ضرورت ہے کہ غلابی نمک خالص پاکستان کی ہی پروڈکٹ ہے اور یہ ایک سادہ سی پولیسی ہے کہ جو پروڈکٹ پاکستان کی ہے اسے جی آئے قوانین کے تحت تحفظ حاصل ہو اور اس کے ریجسٹریشن ہونی چاہیے اب غلابی نمک کے علاوہ پاکستان میں پیداوار اور تیار ہونے والی دوسری چیزوں کو بھی ان قوانین کے تحت تحفظ حاصل ہوگا اہم ترین بات جو یہ ہے کہ انڈیا غلابی نمک پر کوئی اقدام کر سکتا ہے کہ نہیں تو یاد رکھیں اگر لوگ کہیں پاکستان میں پیدا ہونے والے غلابی نمک کو انڈیا اپنے نام سے دنیا بھر میں بیشتا ہے تو اس کا جواب ہے صرف سوشل میڈیا پر چلنے والی باتیں ہیں جن میں کوئی حقیقت نہیں مزید یہ کہ جی آئے قوانین کے تحت اس کی ضرورت اس لیے بھی پڑی کہ کوئی ہمارے ساتھ زیادتی نہ کرے یہ پاکستان کا حق ہے اور یہ حق اسے بینہ لقوامی تجارتی قوانین کے تحت حاصل ہے کہ یہ اپنے ہاں پیدا ہونے والی ایسی مسنوعات کے حقوق اپنے نام محفوظ کرے جو کہیں اور نہیں پائے جاتی مختلف ذرائع سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق یہ بات حقیقت ہے کہ کھیوڑا میں پائے جانے والے پہاڑی غلابی نمک دنیا بھر میں انتہائی مانگ ہے لیکن بھارت کو کبھی بھی چوبیس ہزار ٹن سے زائد غلابی پہاڑی نمک برامت نہیں کیا گیا جس میں نوے فیصد نمک بھارت میں مقامی طور پر استعمال ہوتا ہے اور محض دس فیصد نمک ہی ویلیو ایڈیشن کے بعد دیگر ممالک کو برامت کیا جاتا ہے تاہم اگر ایک لمحے کو یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ پاکستان سے درامت کیا جانے والا تمام غلابی نمک بھارت ویلیو ایڈیشن کے بعد دیگر ممالک کو برامت کر دیتا ہے تب بھی دو سو ڈالر فی ٹن کے حساب سے بھارت اٹھالیس لاکھ امریکی ڈالر سے زیادہ کا ذر مبادلہ حاصل نہیں کر سکتا بھارت کو برامت کیا جانے والے غلابی نمک کی قیمت اور حجم کے حوالے سے غلط فہمیاں ہیں دنیا میں نمک کا مجبوعی کاروبار تین سو بیس ملین ٹن کا ہے جس کا مالی حجم تیرہ ارب پچاس کروڑ ڈالرز ہے بھارت کیونکہ نمک کا تیسرا بڑا پیدا کرنے والا ملک ہے وہاں نمک کی انڈسٹری پاکستان کے ممقابلے میں بڑی ہے جو کہ سالانہ پیدا ہونے والے بیس ملین ٹن میں سے قریب چار ملین کو واشنگ پلانٹس میں صفائی کے بعد اسے عالمی منڈی میں بیشتا ہے بھارت سے زیادہ تر نمک قطر جپین، ملائشیا، انڈونیشیا اور نیپال جاتا ہے جس میں منافع کا اندازہ پندنہ سے سولہ امریکی ڈالر فی ٹن لگایا گیا ہے جبکہ خام نمک کی قیمت ہی پیس ڈالر فی ٹن لگتی ہے پاکستانی نمکی اگر بات کی جائے تو کھیوڑا سے حاصل ہونے والے نمک 99 فیصد تک پاک ہوتا ہے اور اسے بین الاقوامی منڈی میں بیشنے کے لیے صرف 99 اشاریہ پانچ فیصد تک پاک کر کے بیشا جا سکتا ہے لیکن یہاں نہ تو پیداوار اتنی ہے اور نہ سہول یاد جس کے وجہ سے خام نمک ہی برامت کیا جاتا ہے اور یاد رکھیں پاکستان سے غلابی نمک تقریباً دنیا کے ہر ملک کو برامت کیا جاتا ہے پاکستان سے غلابی نمک سمیت نمک کی مجبوری برامدات میں تین لاکھ ٹن کے قریب ہے جس میں ہب سالٹ کا شیئر 70% ہے لیکن اس پاس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک کام پاکستانی کو یہ سمجھنا چاہئے کہ سب کام جی آئے ٹائے کے بعد ہی ہوں گے اگر انڈیا پاکستان کا غلابی نمک اپنے نام سے کہیں بیشتا ہے تو کیا ہوا انڈیا کیا دنیا کا کوئی بھی ملک یہ کام کر سکتا ہے کیونکہ غلابی نمک کو جی آئے قوانین کے تحت پاکستان میں تحفظ نہیں یہ ٹائگ ملے گا تو بعد بنیں گی جب جی آئے قوانین کے تحت اس سے تحفظ مل جائے گا تو پھر اسے پاکستان کے علاوہ کوئی بھی نہیں بیسکے گا اس ٹائگ کے بعد جس ادارے کو یہ آنرشپ ملے گی اسے اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اس کی تجارت اور برامت کی اجازت دے جسے بھی اس بین الاقوامی سطح پر تجارت کرنی ہوگی وہ اس ادارے کو درخواست دے گا یوں پاکستان لاکھوں نہیں عربوں کمائے گا یہ ایک سنہرہ موقع ہے جسے عام پاکستانی فائدہ اٹھا کر بہت منافع کما سکتے ہیں مثلا پاکستان میں ایک کلو غلابی نمک کی تقریباً بیس سے تیس روپے لاغت ہے جبکہ بہت سے ممالک میں ایک کلو غلابی نمک کی قیمت پانچ ڈالر سے زائد ہے مطلب تقریباً ایک کلو نمک کی قیمت تقریباً آٹھ سو روپے سے زائد ہے اب آپ خود سوچیں کتنی کمائی ہے اس میں ایک عام آدمی کے لیے صرف ٹرانسپورٹ کا ہی خرچہ آنا ہے کیونکہ نمک تو پہلے ہی بہت زیادہ کم قیمت پر دستیاب ہے اور سی پی کے منصوبے مکمل ہونے کے بعد اور دوسرے دیگر ریلوے منصوبے مکمل ہونے کے بعد سکتا ہے پاکستانیوں کو چاہیے کسی پیک کی اہمیت کو سمجھیں اور کاروبار کے مواقع سی پیک نے پاکستانیوں کو فرہم کیے ہیں اس سے دل کھول کر فائدہ اٹھائیں اور کاروباری میدان میں قدم رکھیں یہ منصوبہ ایک اہم پاکستانی کو پورے ایشیا سے ملا دیتا ہے آپ تو سعودیہ بھی اس میں شامل ہیں یعنی ہم عرب ممالک کے ساتھ بھی آسانی سے تجارت کر سکتے ہیں سی پیک دنیا کا سب سے بڑا اقتصادی منصوبہ مانا چاہتا ہے ناظرین اب غلابی نمک سمیت تمام کاروباری مواقع کے حوالے سے جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرورہ غا کریں شینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کو دبانا مت بھولے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو بروقت مل سکیں یہ ویڈیو سوشلون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشلون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشلون ڈوٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سور سے سوشلون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں